ابھی آپ کو بتائیں چیپ جسٹس عمر اطابندیال کا کہنا ہے کہ عدالت کو پچیس منحرف عراقین سے کوئی فرس نہیں جسٹیس سپیکر کی رولنگ آئین کا معاملہ ہے اس لیے نوٹس لیا گیا عدالت آئین کے آرٹیکل تری سڑے کی تشریح کرے گی ہم نے آئین کی تشریح آئیندہ نسلوں کے لیے کرنی ہے جسٹس عجازل احسن نے کہا کہ تشریح وفاق پر لاغو ہو یا سوموں پر یہ ہمارا مسئلہ نہیں عدالت کی رائے پر عمل درامت کے تمام فریق پابند ہوں گے آرٹیکل تری سٹھ ایک ہی تشریح کے لیے صداتی ریفرنس کی سپریم کورٹ میں سمات پی ٹی آئی کے وکیل بابا راوان نے دلائل دیے دوران سمات چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا عدالت کو پچیس منحرف عراقین سے کوئی غرض نہیں آئین کا تحفظ ہمارا فرض ہے تری سٹھ ایک ہی تشریح کریں گے ہم نے آئین کی تشریح آئندہ نسلوں کے لیے کرنی ہے ایک بات واضح کر دیں عدالت کسی کی خواہش پر اسخد نوٹس نہیں لیتی تیس سپیکر کی رولنگ پر بارہ ججز ایک ساتھ بیکھیں آئینی بہران کو بھاپتے ہوئے نوٹس کے لیے ججز کی متفقہ رائے تھی جسٹس ججازل احسن نے کہا تشریح وفاق پر لاغو ہو یا صوبوں پر یہ ہمارا مسئلہ نہیں عدالت کی رائے پر عمل درامت کے تمام فریق پابند ہوں گے بابا راوان نے کہا عدالت کا بڑا عدب اور احترام ہے جسٹس جمال مندخیل بولے آپ کی عدب کی بات کی قدر کرتے ہیں لوگوں کو بتائیں کہ عدالت رات کو بھی کھلتی ہے بلوکستان ہائی کوٹ بھی رات دھائی بجے کھلی بابا راوان نے کہا کہ ہائی کوٹ نے صدر سے متعلق تضحیق آمیز ریمارکس دیے چیپ جسٹس نے کہا ریمارکس اگر درست نہیں تو درخواست دیں تحریک انصاف کی آئینی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی حنیف عباسی کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران چیپ جسٹس اسلامباد ہائی کوٹ برہم ہو گئے ریمارکس نے کہا یہ جا رہا ہے کہ رات بارہ بجے عدالتیں کیوں کھولی گئیں پی ٹی آئی کو شاید عدالتوں پر اعتماد نہیں دو ہزار چودہ میں بھی رات میں پی ٹی آئی ورکرز کی رہائی کے لیے عدالتیں کھولی گئی تھی شیخ رشید نے عدالت پر اعتماد کا یقین دلایا کہا عمران خان سے بھی وہ بات کریں گے چیف جسٹس اتر ملالہ نے حنیف عباسی کے خلاف شیخ رشید کی درخواست پر سماعت کی چیف جسٹس نے شیخ رشید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یہ عدالتیں سب کے لیے ہیں شاید لوگوں کو یقین نہیں ہے جلسے میں کہا جا رہا ہے عدالتی رات بارہ بجے کیوں کھولی گئی اگر عدالت پر اعتماد ہے تو یہ عدالت کیس سنے گی عمران خان کا اگر اعتماد نہیں ہے تو بطورہ چیف جسٹس میں مازد کر کے کسی اور عدالت میں کیس بے ہی دیتا ہوں جلسوں میں کہا جاتا ہے کہ عدالتیں ازاد نہیں ہیں شیخ رشید نے موقف بنایا کہ عدالت پر اعتماد ہے اسی لیے پیش ہوا عمران خان سے بات کروں گا شیخ رشید کے وکیل نے دلائل دیئے کہ سزا یافتہ مجرم کو وزیدہ کا معاملہ خصوصی بنایا گیا سزا مطل ہے اس کے باوجود معاملہ خصوصی بنا دیا گیا عدالت سیکٹری کابین اڈوین اور انیف عباسی کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے سمات سترہ میہ تک ملتوی کا